آج غیروں سے بدتر ہم ہیں پاکی سفائی میں کچھ گنے چنے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی پاکی سفائی کو برقرار رکھے مگر آج مسئلہ یہ ہے جس کی گلی گندی ہے وہ مسلمان کی گلی ہے جس کے کپڑے گندے ہیں وہ مسلمان ہے جن کے سڑکوں پر لوگ کھڑے رہتے ہیں نبی نے منع فرمایا ہے سڑک پر کھڑے ہونے سے اللہ کی نبی نے منع فرمایا ہے اییاکم والجلوس اپیت ترقات حدیث ہے باقیدہ ابو دعوت کی سڑک پر مت کھڑے رہو سڑک پر مت بیٹھو صحابہ اگرام نے عرص کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسرا چارہ نہیں ہے ہمارا کاروبار ہماری تجارہ سڑک پر ہے تو پھر نبی نے فرمایا تین آداب ہیں سڑک کے اگر سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں تین آداب کے ساتھ کھڑے رہو غز البصر نگاہ کو کبھی بھی نیچی رکھو کون جا رہا ہے کون آ رہا کتنے لوگ ہیں ماں بہنیں گزرنے سے شرم آتی ہیں راستہ بدل لیتی ہیں اس لئے کہ وہ جانتی ہیں اس راستے میں مسلمان کھڑا رہتا ہے موالی مسلمان کھڑے رہتے ہیں اللہ کی نبی کی اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے نہیں کریں گے میرے بھائیو نوجوان بچے ماں باپ پریشان ہیں اللہ کی نبی نے یہ لفظ استعمال فرمایا وَلِيَسَاقَ بَيْتُكُ وَلِيَسَاقَ بَيْتُكُ کوئی کام نہیں تو گھر میں رہو یہ نبی کی لفظ ہے میرے نہیں اللہ اکبر یہ نبی کی لفظ ہیں وَلِيَسَاقَ بَيْتُكُ اگر کوئی کام نہیں ہے تو گھر میں رہو باہر سڑک پر کھڑے مت رہو